اس کا ایک دوسرا بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہمارا جو طرز تدریس ہے یعنی آپ دیکھئے اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں بھلے ہی آگ مسلم اسکول کی بہت تعداد بڑھ گئی ہے بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کے اسکولوں کی جس میں ان کا جو نساب ہے ان کا جو طرز تعلیم ہے ان کا جو طریقہ تدریس ہے آپ دیکھ لیجئے بچے کو بلکل آغاز سے لے کر کہ ایک بڑی سے بڑی سرن جب اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو دنیا کے علم کا ایک امبار اس کے پاس ہوتا ہے لیکن شریعت سے متعلق دو تین کتابیں وہ پڑا ہوا رہتا ہے اللہ کے رسول کی صیرت کو صلی اللہ علیہ وسلم دو تین صفحات میں وہ پڑا ہوگا اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ایسا اس کے دل میں تعرف آیا ہوگا کہ جس سے اس کی کوئی خاص محبت نہیں پیدا ہوتی ہے اسلام سے متعلق بلکل ہلکی پھلکی بنیادی دو باتیں اس کے دل میں رہتی ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی شکوک و شبہات کی گرفتار ہیں پھر بھی جو روزانہ کی جانے والی عبادت ہیں نماز ہے روزہ ہے اور روزانہ جو ذکر و عذکار جو پڑھے جاتے ہیں ان سب میں کوئی دلچسپی اور کوئی علم نہیں ہے سب سے بڑی بات اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معمولی کچھ باتیں ہم پڑھا دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم اسکلوں کے میں بات کر رہا ہوں اور نہ عام اسکلوں کے اگر بات کرتے ہیں اس سلسلے میں جو کمی ہے جو خلا ہے یہ پورا ڈھانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نتائج کے اعتبار سے کہ امت مسلمہ کے ان افراد میں علم نہ کے برابر رہتا ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیران